آج ہم بات کریں گے UTI انفیکشن کی یعنی کی پساب میں ہونے والے انفیکشن کی بات کریں گے اور آج جو ہم بات کریں گے اس میں آج ہم صرف محلاؤں کے UTI کے ہی بارے میں بات کریں گے بسے UTI انفیکشن پروس اور محلاؤں دونوں کو ہو سکتا ہے لیکن آج ہم محلاؤں کے بارے میں بیسے سرسلیے بات کریں گے کیونکہ اس سمسحہ سے محلاؤں زیادہ گرس سے ترہتی ہیں پرسو کے مقابلے تو اس میں اگر آپ کو کسی بیقتی کو UTI infection ہو تو اس میں اس کو کیا کیا لکشن ہوں گے اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں لیکن بات کرنے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو بیڈیو پسند آئے تو بیڈیو کو آپ ضرور لائک کر دیں اور اگر آپ کے یہاں پہ کوئی ایسی محلہ ہو جس کو UTI infection یہ رہتا ہو تو آپ اس کو بیڈیو ضرور شیئر کریں اگر آپ بیڈیو شیئر کریں گے تو اس سے جو ہے وہ اس محلہ کو بھی فائدہ ہوگا اور ساتھی ساتھ جو ہے یہ آپ کو بھی ایک کنے لگے گا یہ ایک کنے کا کام ہوگا تو آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ UTI میں جو ہے وہ محلہوں میں کیا لکشن ملتے ہیں تو پہلا لکشن ہے کہ محلہوں کو پیساب کرتے پر جلن ہوتی ہے اور محلہ جب پیساب کرتی ہیں تو پیساب کرنے کے دوران ان کو کافی جلن محسوس ہوگی دوسری چیز محلہوں کو بار بار پیساب آئے گا تیسری چیز جو انہیں محسوس ہوگی وہ یہ ہوگی کہ پیساب کرنے کے بعد بھی ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ ابھی پوری طریقے سے پیساب نہیں ہوا ہے پیساب کرنا تھوڑا سا اور انہیں چاہیے تھا یا ابھی تھوڑا سا پیساب باقی رہ گیا اس طرح کا انہیں محسوس ہوگا ان کے پیساب میں ان کے یورین میں کافی بدبو آئے گی بدبو جیسی محسوس ہوگی ساتھی پیساب والے اسطحان پر انہیں خجلی محسوس ہوگی اور اس جگہ جلن محسوس ہوگی اور پیٹ کے نچھلے حصے میں کبھی کبھی درد بھی ہو سکتا ہے ساتھی جس سطحان سے وہ پیساب کرتی ہیں وہ اس سطحان پر سفید ڈسچارج یعنی کی بھورے رنگ کا بدبودار سراب بھی نکل سکتا ہے ان آٹھ چیزوں میں سے کوئی بھی دو یا تین کارن محلاؤں کو مل سکتے ہیں یہ جو میں نے آٹھ کارن بتایا ہیں جوری نہیں ہے کہ یہ آٹھوں کے آٹھوں ہی کارن جب ہوں تب ہی یوٹی آئی انفیکشن ہو اس میں سے اگر دو یا تین کارن بھی کسی محلاؤں کو ہیں تو اسے جو ہے یوٹی آئی انفیکشن ہو سکتا ہے بہت ساری محلاؤں کو یہ پریسانی رہتی ہے لیکن وہ محلاؤں پیساب کی اس پریسانی کو اپنے سرم کی وجہ سے یا جھجک کی وجہ سے ہچک کی وجہ سے بتاتی نہیں ہے کیا کارن رہتا ہے اس کا کارن جو ہوتا ہے اس کا مین کارن ای کو لائی کی وجہ سے رہتا ہے اور یہ کارن جو کوئی محلہ ایک سے ادھک پرسوں سے سممند بناتی ہے اس کو یہ ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ محلہ ہی ایک سے ادھک پرسوں سے سممند بنایا اگر اس کا ساتھی бھی ایک سے ادھک محلاؤں سے سممند بناتا ہے تب بھی محلاؤں کو اس طرح کی پریسانی آ سکتی ہے اس کے علاوہ صرف سممند بنانے سے ہی اس سمچہ کا ایک پہلو نہیں ہے اس کے علاوہ بھی اور کئی ساری چیزیں ہیں جیسے کہ اگر کوئی مہلہ ہائیجین کا دھیان نہیں رکھتی ہے یعنی کہ صفائی کا دھیان نہیں رکھتی ہے اس کو بھی اس طرح کی پرابلم آ جاتی ہے اور اس کے علاوہ تیسرا کاران ہے جو سب سے بڑا کاران بھارت میں پایا جاتا ہے وہ ہے سارجنک سونچالے یعنی کہ سارجنک سونچالے میں جو مہلائیں جاتی ہیں واتروم یا ٹوائلٹ جو جاتی ہیں وہ بھی جو ہے صفہ اتنے ساف ستھرے نہیں ہوتے اس وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو مہینائیں ٹھیک سے کپڑے ساف نہیں کرتی اور خاص کر انڈر گارمنٹس جو اپنے ٹھیک سے ساف نہیں کرتی ہیں ان کو بھی یہ پرابلم آ جاتی ہے جو مہینائیں کم پانی پیتی ہیں ڈائیویٹی جن مہیلاؤں کو ہے یا پیرڈز میں وہ پیڈ ٹھیک سے نہیں بدلتی پیرڈز کے دوران پیڈ بہت لمبے سنے تک وہ لگائے رکھتی ہیں یا پیٹ کی جگہ وہ کوئی اور کپڑا لگا لیتی ہیں یا پھر جو مہینائیں ابوارسن والی ٹیویٹ کا آدھیک استعمال کرتی ہیں یا پھر گرب نیرودک گولیوں کا آدھیک استعمال کرتی ہیں ان لوگوں کو یہ سمسیا رہتی ہے تو آپ کو اگر یو ٹی آئی کی پرابلم ہے یو ٹی آئی انفیکشن ہے جو میں نے آپ کو کارن بتائے تھے جو آپ کو لکشن بتائے تھے تو آپ یہ دیکھیں کہ ان میں سے اگر آپ کو یہ ہے ایسے لکشن ملنا ہے تو آپ کے ساتھ ان میں سے کون سا جو ہے وہ کارن ہو رہا ہے جو آپ کو کارن ہو رہا ہے اس کو دور کریے اس کے علاوہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گی تو ڈاکٹر آپ کو جانچ کے لیے کہے گی جانچ وہ دو طرح کی جانچ کرائے گی جو پہلی جانچ ہوتی ہے وہ یورین روٹین مائکروسکوپک جانچ ہوتی ہے اس میں وہ آپ کے بیکٹیریا کی آپ کے پس سیل کی آپ کے آر بی سی کی کے حساب کے رنگ کی پہ حساب کی گریوٹی کی پروٹین کی جانچ کرائے گی دوسری جانچ یورین کلچر سینسٹیوٹی ہوتی ہے اس میں کس جنتوں کی قارن یہ انفیکشن ہو رہا ہے اور اس میں جو کون سی دوائی دی جائے گی یہ جانچ ہوتی ہے لگ بھگ لگ بھگ ساتھ سے دس دن کے آس پاس اس کی میڈیسنز چلتی ہے ساتھ سے دس دن میں کافی حد تک یہ ٹھیک ہو لیتا ہے بند ہو جائے اس کے بعد آپ د οποائی بند کرنے کے بعد ایک بار جانچ اور کروائیں اور جب آپ ایک بار جانچ اور کروائیں گی تو اور اس میں آپ پوری طریقے سے ٹھیک نکلائیں گی یہ آپ کے لیے کافی فائدے مند ہوگا اس سے آپ کو زیادہ سمتشٹی ہوگی تو دوائی جب آپ کی بند ہو جائے تب دوائی بند کرنے کے بعد آپ ایک بار جانچ اور کروائیں ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دھیان رکھا کریں کہ آپ جو ہے وہ دو سے تین گھنٹے پر پانی جرور پیتی رہا کریں چاہیں سردی کا موسم ہو آپ کو اگر پیاس نہیں بھی لگ رہی ہے تب بھی آپ پانی جرور پیا کریں ساتھ ہی آپ یہ دھیان رکھا کریں کہ آپ جب بھی سیکس کیا کریں تو سیکس کرنے سے پہلے اور سیکس کرنے کے بعد آپ پیساب کرنے یعنی کہ یورین کرنے جو ہے جرور جائے اور اس کے علاوہ آپ اپنے پرائیویٹ پارٹ کو ساف رکھیں ساتھ ہی آپ اپنے جو پرائیویٹ پارٹ پر جو آپ پہنتی ہیں ان کو کپڑوں کو اُلٹا کر کے دھوپ میں سکھائیں یعنی کہ دھوپ میں تو آپ ان کو سکھاتی ہیں لیکن اس لیئر کو جو آپ کے پرائیویٹ پارٹ سے ٹچ رہتی ہے اس کو دھوپ میں جرور سکھائیں ساتھ ہی جو ہے آپ اپنے سگر کنٹرول کریں اور سگر کنٹرول کرنے کے علاوہ آپ اس کے علاوہ بھی جو ہے یہ دھیان رکھیں کہ آپ کیتھٹر بغیرہ کا کبھی آپ نے یوز کیا ہے یعنی کہ کبھی آپ کو اپریسن کے طور پر لگا ہے تو اس سے بھی جو ہے وہ اس طرح کی پرابلم یوٹی آئی کی پرابلم ہو سکتی ہے اور آپ کو جو ہے وہ اگر یوٹی آئی کی پرابلم ہے تو آپ ایسی ایکسرسائز کریں ایسے یو کریں جسے کی پیلوک چھیتر کی جو ہے ماسپیسیاں مجبوط ہوں اور اس کے لیے بجراسن بھجنگاسن متسیاسن کر سکتے ہیں اور آپ اپنے اگر گھر پہ ٹریٹمنٹ لینا چاہیں اس کے لیے یعنی کہ شروعاتی اس طرح میں ادھکتر مہیلاؤں کو ادھکتر مہیلاؤں سے میرا تات پر رہے کہ لگو 25 سے 30 پرتیسط مہیلاؤں کو یہ گھر پہ ہی جو ہے اگر آپ سابدھانیا رکھیں گی تب ہی ٹھیک ہو جائے گی اور اس میں آپ اس اس تھان کو جو ہے وہ گرم پانی سے دھو سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ دھیان رکھیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ اپنے کپڑوں کو ضرور دھوپ میں سکھائیں اور علاج اس میں کیا رہے گا اس میں علاج میں آپ کو اس لیے نہیں بتا پانوں گا ادھکتر کیونکہ اس میں جانچ جس حساب سے جانچ آئے گی اسی حساب سے جو ہے اس کا علاج مل پاتا ہے اور الگ الگ مہیلاؤں میں اس کا علاج الگ الگ ہوتا ہے کیونکہ الگ الگ مہیلاؤں کو یہ UTI infection ہونے کے کاران الگ الگ رہتے ہیں تو آج ہم نے بات کری UTI infection پہ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک بار اگر آپ لائک کریں تو آپ بہت اچھا رہے گا یہ میرے لیے میری ٹیم کے لیے منوول بڑھتا ہے اس سے اور آپ اگر کسی مہیلہ کو UTI infection کی پرابلم ہو تو آپ اسے جنور سی آئے دھنے بات